اور اب بات کریں گے قاتل مچھر کی جو کتنی ہی زندگیاں نگل گیا ڈینگی مچھر کا زور انتظامیہ کمزور پنجاب میں چوبیس گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید دو سوڑتالیس کیسز سامنے آ گئی صوبے میں مریضوں کی مجموعی تعداد دو ہزار پانچ سو پچانوے ہو گئی ڈینگی مچھروں کی یلغار کو روکا نہ جا سکا پنجاب میں مزید دو سو اڑتالیس نئے کیسز سامنے آ گئے اسلام آباد اور آولپنڈی میں ایک سو بارہ شہریوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی چوبیس گھنٹے کے دوران پنس ہسپتال میں ڈینگی کے سو مریض لائے گئے جبکہ پولی کلینک کے آئیسولیشن وارڈ میں ستر مریض ذریع علاج ہیں ڈینگی سے متاثرین کی تعداد مسلسل بڑھنے پر وفاقی دارالحکومت کے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑھنے لگی ملتان کے نشتر ہسپتال میں بارہ نئے مریض داخل ہوئے لاہور میں بھی پانچ افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ترگودہ اور منڈی بہاودین سے چار چار مریض سامنے آئے ہیں جبکہ فیصل آباد میں تین افراد ڈینگی کا شکار ہوئے پنجاب میں ڈینگی وائرس سے متاثرین کی مجموعی تعداد دو ہزار پانچ سو پچانوے ہو گئی خیبر پکٹونخواہ میں بھی مزید ایک سو نو شہری ڈینگی وائرس کا شکار ہوئے جس سے متاثرین کی تعداد اڑھائی ہزار سے تجاوز کر گئی پشاور میں ستاون مردان سولہ ہریپور اور خیبر ایجنسی سے ساتھ ساتھ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے